دوستو چمپینزی 98 فیصد ڈین اے انسانوں کے ساتھ باٹھتے ہیں تائزدانوں کو کہنا ہے کہ چمپینزی اور انسان ارتکائی حوالے سے ایک ہی اباؤ اعداد میں شریک ہے چمپینزی انسانوں کی طرح کمیونٹیوز میں رہتے ہیں دوسرے پرائیمیٹ جیسے بندروں اور گریلوں کے برعکس جو گروہوں میں رہتے ہیں چمپینزی ایسی کمیونٹیوز میں رہتے ہیں جو سو سے زیادہ چمپینزی پر مشتمل ہو سکتی ہے کمیونٹی کے اندر گروپوں خاندانوں دوستو وغیرہ کی چھوٹی اکائیاں ہیں جو ایک ہی کمیونٹی کے دوسرے چمپ سے ازادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ایک چمپ کو اتنی ہی زیادہ مرات حاصل ہوتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے انسانی برادریوں میں ہوتا ہے چمپینزی انتہائی جمہوری ہوتے ہیں اور اپنے لیڈروں کو ان صلاحیوتوں اور مہارتوں کی پنیات پر وارڈ دیتے ہیں جو ایک چمپ کے پاس ہوتا ہے ایک بار جب کوئی لیڈر غیر مقبول ہو جاتا ہے تو وہ ہر وقت لیڈر کو تبدیل کرتے ہیں چمپینزی دربین بسارت رکھتے ہیں چمپ ایک ناقابل یقین بینائی ہوتی ہے جو کہا جاتا ہے کہ گھنے جنگل میں سامپوں کو تلاش کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے چمپینزی تیر نہیں سکتے چمپینزی دس سال کی عمر تک جنسی طور پر متحرک نہیں ہوتے شیر خوار چمپینزی یہ ہر پانچ چار سال بعد پیدا ہوتے ہیں اور آٹھ سے دس سال کی عمر تک اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں چمپینزی خطرے سے دوچار ہوتے ہیں چیمپس کی کم شرح پیدائش اور ان کی ریائش گاؤں پر بے پناہ دباؤ کی وجہ سے ان کی تعداد کام ہوتی جا رہی ہے چمپینزی اوزار بنا کر انہیں استعمال کر سکتے ہیں چمپینزی کو اپنے محول جیسے درختوں اور اوزار بنانے اور تبدیل کرنے کا مشاہدہ کیا گیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ اپنی کسی کمیٹ پر ویڈیو بنوانا جاتے ہیں تو کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا